مصطفی 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 جو ہم گفتگو اور کلام کرتے ہیں اپنی بناورت خصوصیات اور خصائص کے لحاظ سے اس کو کئی قسموں میں تقسیم کیا جاتا ہے کلام کی اقسام میں سے ایک قسم شیعر ہے شیعر کی اہلعلم نے کئی تعریفیں کی ہیں شیعر کی جامع مانے تعریف ناممکن ہے لیکن ان سب تعریفوں کو سامنے رکھتے ہوئے شیر کا جو مطلب اور معنی ہے اس کی کئی جہتیں واضح ہوتی ہیں اور ہم پر آیاں ہوتی ہیں چنانچہ ان تعریفات کو سامنے رکھتے ہوئے تلخیص کے طور پر اگر ہم شیر کا مطلب سمجھنا چاہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا کلام جو وزن والا ہو اور اس میں قافیہ بندی پائی جائے موضوع اور مقفع کلام شیر ہے اسی طرح بعض اہل علم نے ہر علم کو شیر کرا دیا شیر چونکہ شعور سے نکلے ہیں شعور اگاہی کو کہتے ہیں علم و اگاہی کا نام شیر ہے پھر ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی اس کی توجیہ بیان کی ہے کہ چونکہ وزن اور قافیہ والا کلام جو ہوتا ہے اس کا ایک اپنا مقام ہے وہ علم و اگاہی والا کلام جس میں وزن و قافیہ پایا جائے وہ شیر ہے تو یہ شیر کی ایک دوسری جہت ہے شیر میں جو مضامین پائے جاتے ہیں اس کے حوالے سے اہل علم نے لکھا ہے کہ نادر خیالات پر اثر اور مانا خیز مناظر و حالات شیر ان کی بہترین اکاسی اور ترجمانی کرتا ہے چنانچہ جس کلام میں وزن و قافیہ پایا جائے علم و اگاہی ہو نادر افکار ہو تو وہ شیر کہلائے گا شیر کو اہل عرب آداب رفیہ میں شمار کرتے ہیں جن کو فنون جمیلہ بھی کہتے ہیں اور فنون جمیلہ چار چیزیں ہیں حفر رسم موسیقی اور شیر حفر کندہ کاری رسم خاکنی کاری موسیقی اور شیر شیر جو ہے یہ بھی طبیعت کے جمال کو ایان کرتا ہے ظاہر کرتا ہے اور یہ الفاظ کے ذریعے جو ہے طبیعت کی خوبصورتی کا اکاس ہوتا ہے جذبات کی اکاسی کرتا ہے ایک اور اس کا معنی ہے یا اس کی جہت ہے کہ شیر کلام ہے اور جو زیادہ اندہ ہوگا وہ زیادہ اندہ شیر ہے یعنی بہترین اور اندہ کلام شیر کہلائے گا یہ ایک اور اس کی جہت تھی اسی طرح شیر وہ چیز ہے جس کے ساتھ ہمارے سینے جوش مارتے ہیں پھر وہ سینے اس چیز کو ہماری زبانوں پر پھینکتے ہیں محترم ناظرین کرام شیر کے مطلب کی جو مختلف جہتیں ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے ان کا خلاصہ یہی ہے کہ وہ کلام جس میں قافیہ پایا جائے وزن پایا جائے وہ کلام جس میں جوش ہو سینے کے جوش سے جذبات سے نکلے وہ کلام جس میں علم و آگاہی ہو وہ شیر کہلائے گا اسی طرح وہ کلام جس میں نادر خیالات طرفہ خیالات اور افکار ہوں وہ بھی شیر کہلائے گا تو شیر کی ایک قسم نات ہے کیونکہ امارا یہ جو پروگرام ہے بنیادی طور پر یہ تمہید ہے اس بات کی کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ناتیہ کلام میں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیطے تیبہ کے نقوش موجود ہیں تو صحابہ اکرام کے ناتیہ کلام پر گفتو کرنے سے پہلے یہ ضروری سمجھا گیا کہ شیر اور نات کا مطلب آجائے پھر ان کی شریح حیثیت کو واضح کیا جائے اور ساتھ یہ بھی آپ کے سامنے رکھا جائے گا کہ اسلام کے ابتدائی دور میں شیر اور نات کی کیا قفیتی تو بہرحال یہ جو ہمارا آج کا درس ہے یہ اسی چیز کی تمہید ہے کہ صحابہ اکرام کا ناتیہ کلام سیطے تیبہ کا ماخذ ہے جس طرح کہ کتب تواریخ کتب سیر کتب حادیث اور قرآن کریم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیطے تیبہ کے ماخذ ہیں اور اسی طرح صحابہ اکرام کی جو ناتیں ہیں وہ حقیقت کی آئینہ دار ہیں وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم و تربیت کی بدولت اپنے اندر سچائی کو لیے ہوئے تو یہ انشاءاللہ والعزیز ہم بعد میں اس پر بات کریں گے اب شیر کی جو قسم ہمارے ساتھ تعلق رکھتی ہے جس پر ہم نے تفصیلی بات کرنی ہے وہ نات ہے تو یہ شیر کی قسم ہے نات کے حوالے سے دو چیزیں ذہن میں رکھیں یہاں پر اس کو مکس نہیں کرنا لوگ اس سے غلطی کھا جاتے ہیں ایک نات کا عربی لغت میں مطلب ہے اور دوسرا نات کا ہم عجمی لوگ اردو میں جو مانا لیتے ہیں وہ محدود ہے جبکہ عربی لغت میں نات کا لفظ جو ہے وہ وسیع ہے یا دوسرے لفظوں میں ہم یوں سمجھیں کہ لفظ نات جب ہم عجمی لوگ بولتے ہیں تو ہم اس کو سپیسیفک کر دیتے ہیں اس مدہ کے ساتھ اس منقبت کے ساتھ جو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق رکھتی ہو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور عظمت بیان کرنا اسی ہم نات کہتے ہیں یہ ہم اردو میں مطلب لیتے ہیں جبکہ عربی کی جو پرانی لغات کی کتب ہیں القاموس ہے لسان العرب ہے اس طرح دوسری جو کتب ہیں وہاں پر لفظ نات کا استعمال پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اور چیزوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے اس میں مست ہے تو لہذا اگر ہم دونوں میں فرق کو ذہن میں نہیں نہ رکھیں گے تو غلطی ہو جائے گی عربی لغت نگاروں نے جو نات کے مطالب اور مفاہیم بیان کی ہیں یہ لغوی معنی میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں کہ نات میں ایسی خوبی بیان کی جاتی ہے جو خوبی اپنے منتحہ پر ہو اور دائمی ہو اور ذاتی ہو عارضی خوبیت میں بیان نہیں کی جاتی ہے اسی طرح ہر اندہ چیز کے لیے بھی لفظ نات جو ہے نا وہ استعمال کیا گیا ہے تو بہرحال نات کا چونکہ جس زمن میں ہم نے اس کو بیان کرنا ہے ہم یہی معنی جو ہے وہ سمجھیں گے کہ ایسا کلام جو نظم کی شکل میں ہو جو شیر کی شکل میں ہو اور اس میں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور مدہ بیان کی جائے وہ نات ہے بہترم ناظرین کے کرام یہ تو شیر اور نات کا مختصر مفہوم اور مطلب تھا اب شیر اور نات کی شریح حصیت کیا ہے اس حوالے سے چند گزارشات میں آپ کے سامنے رکھوں گا پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شیر کے ایک مصرے کو بڑا پسند فرمایا سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ سچا کلمہ جو کسی شاعر نے کہا ہے وہ وہ کلمہ اور جملہ ہے جو لبید نے کہا ہے اور وہ کیا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کے علاوہ ہر چیز باطل ہے محترم ناظرین کرام پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لبید کے شیر کے اس حصے کو پسند کی ہے اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اگر شیر کا معنی مفہوم درست ہے اس میں سبق ہے اللہ کی حمد ہے یا نیکی کی ترغیب ہے تو وہ شیر درست ہے شیر کہنا فی نفسی ہی حرام نہیں ہے ممنون نہیں ہے یہ تو شیر کا مضمون ہے شیر کا جو عنوان ہے وہ اس کو اگر غلط ہے تو مضمون قرار دے گا اسی طرح اور کئی احادیث ایسی ملتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچھے اشار کو سنا سمات فرمایا خلفہ راشدین نے بھی حکمت بر اشار کہیں چنانچہ عمر بن شرید بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد شرید پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے سوار تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کہا کیا تمہیں عمیہ بن عبی السلت کا کوئی شیر یاد ہے شرید سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تو شرید کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اس کے اشار یاد ہیں چنانچہ صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق شرید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سو اشار پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنائے اس حدیث سے پتا چلتا ہے کہ شیر گوئی یہ فی نفسی ہی حرام نہیں ہے مضموم نہیں ہے عبداللہ بن وسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انہ من الشیر الحکمہ بعض اشار حکمت سے لبریز ہوتے ہیں اس سے بھی پتا چلا کہ شیر فی نفسی ہی کہنا حرام نہیں ہے ایک اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل ہے جو سیدہ عشاء صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں سیدنا حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے ممبر رکھتے تھے اور وہ اس پر کھڑے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کرتے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اے حسان تم دفاع کرو جبریل تمہارے ساتھ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ حسان کی جبریل کے ساتھ روح القدس کے ساتھ مدد فرما اسی طرح سیدن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے شیر کہتے تھے سیدن عبر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے شیر کہا کرتے تھے اسمانِ گنی رضی اللہ تعالیٰ نے شیر کہا کرتے تھے اور سیدن علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے ان سب سے بڑے شاعر تھے ساری گفتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ شریع طور پر شیر کہنا حرام نہیں ہے اس کے لئے کچھ حدود و قیود ہیں کہ شیر کا مضمون توحید پر ممنی ہو اللہ تعالیٰ کی حمد پر ممنی ہو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرآن و سنت کے مطابق نات کہنے پر ممنی ہو اور اسی طرح اس میں حکمت بری باتیں ہو اور نصیحت والی باتیں ہو نیکی کی ترغیب ہو تو اس شکل میں شیر کہنا درست ہے اس میں کوئی مزائقہ نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشعار سنے بلکہ جب عمرت القضاء کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محجد حرام میں داخل ہو رہے تھے اور عبداللہ بن رباہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے آگے آگے تھے تو وہ یہ اشعار پڑھ رہے تھے کہ آج کفار کے سامنے سے ہٹ جاؤ مجھے ان کے سامنے جانے دو اور میں ان کو قتل کر دوں گا ایسی ضرب لگاؤں گا کہ جس سے ان کے سر ان کی گردنوں سے ان کے جسموں سے جدہ ہو جائیں گے اور دوست دوست کو بھول جائے گا یہ بڑے سخت الفاظ تھے اور یہ اشعار جناب عبداللہ بن رباہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے جلتے ہوئے پڑھتے جارے ہیں سیجن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں روکا اور کہا اے عبداللہ حرم میں اللہ کے نبی کے سامنے تم یہ اشعار پڑھ رہے ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عمر خلی انہو فی اصناو فیہم من نزہ نبل نیزے کی انی سے زیادہ یہ اشعار ان پر اثر کر رہے ہیں تو اس سے بھی یہ پتا چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شیر کو فی نفسی جو کہ اصلاح پر مبنی ہو پسند فرمایا ہے قرآن کریم میں سورہ شعراء میں آتا ہے شعراء کی پیروی بہکے ہوئے لوگ کرتے ہیں اور خود بھی شعراء وادیوں میں بے مقصد سرگردان پھرتے ہیں وہ کچھ کہتے ہیں جو وہ کرتے نہیں سوائے اماندار لوگ کے جو امان لائے اور جنہوں نے نیک عمال کیے اور اللہ کو بہت یاد کیا اور ظلم کے بعد انہوں نے اپنا مظلومیت کا بدلہ لیا تو ان آیات سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ وہ شاعری جو بے عملی کی طرف لے جائے یا ایسی شاعری جو فہاشی کو پھیلائے یا ایسی شاعری جو اسلام کے مزاج کے خلاف ہو یا جس میں شرک پایا جائے اس طرح کی شاعری حرام ہے اس کے اوپر مین ہے اور ایسی ہی شاعری ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم میں سے کسی کا پیٹ پیپ سے بھر جائے اس شیر سے بہتر ہے جس میں اس طرح کے مزامین پائے جائیں خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ شیر اپنے مضمون کے لحاظ سے جائز اور ناجائز ہوگا اگر شیر کا مضمون درست ہے تو شیر درست ہے اور اگر شیر کا مضمون درست نہیں ہے تو شیر کہنا درست نہیں ہے مضمون اگر وہ اسلام کے خلاف مزامین پر اشعار مشتمل ہیں تو وہ حرام ہیں شیر کا مفہوم نات کا مفہوم اور شیر و شاعری کی شریح حصیت اس کو تفصیل سے اگر آپ نے دیکھنا ہو تو یہ کتاب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کرناتیا کلام اس کے اندر تفصیل کے ساتھ شیر کا مفہوم حوالہ جات کے ساتھ مذکور ہے اسی طرح نات کا مفہوم اور شریح حصیت بھی مذکور ہے آپ اس کتاب کا مطالعہ کر سکتے ہیں یہ گگل پر دستیاب ہے وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر کے تفصیل کے ساتھ اس کا مطالعہ کیا جاتا ہے آئندہ جو درس ہے اس میں ہم دور جاہلی اور دور اسلام دونوں کی شاعری میں کیا فرق ہے اس کے حوالے سے گفتگو کریں گے اللہ تعالی ہمیں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نات کہنے والوں کے زمرہ میں شامل فرمائے آمین یا رب العالمین ہمہ علینا اللہ الملاغ المبین مصطفی 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 اللہم صلی اللہ سیدنا محمد